بلو اللہ وادیشہ کیجے حسائن جی برم دیالو کیجے شام زندر زیم نے مہرانی کیجے شیر راج درن کیجے شینات پیارے کیجے جے 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 سیرہ دے جے جے سیرہ دے جے جے سیرہ دے جے جے سیرہ دے سب ویشنوان کو جہ سری کرشنا آپ سرون کر رہے ہیں چورہ سی ویشنو بارتہ آج ایک سو بار ہے ہون دوس اور بھاگ ایک سو بار ہے کرشن دارس جی کی بارتہ چل رہی ہے سپرارم کریں تب راجہ ٹوڑن ملا اور بیرول دربار کی سمیں دیشاد برد کی پاس آئے اکبر سوکائی جو کرشن دارس جی کے عدیقاری آئے ہیں اور ان کو من بنگالین کو راکوے کو نائی ہے جو اور چاکر راکھے ہیں اور یہ تو کارے ہیں تب دیشاد برد نے کہی جو آچو ان کو من ہو ستا کو چاکر راکھے ہیں یہاں میں جھوٹو جھگرو کہا ہے تا سو بنگالین کو کار دیو تب راجہ ٹوڑر ملا اور بیرول نے آئے کہ بنگالین سو کہی جو دیشاد بات کو حکم تم کو کار دیوے کو بھے ہوئے تا سو تم چھپ ہوئے کے چلے جاؤں جو جھگرو کرو گے تو دکھ پاؤ گے تا سو ہم نے تم کو سمجھائے دیو ہے تب سو برے بنگالی نراس ہوئے کے چلے آئے سو برندہ ون میں رہے اور کشنا داس راجہ ٹوڑر ملا اور بیرول سو بیدہ ہوئے کے چلے آئے سو گرراج اوپر آئے تا پاچھیں دو ایک آسد بلائے کہ سو گسائن جی کو بنتی پتر لکھو تا میں یہ لکھو جو بنگالین کو آپ کو آپ کو آگیا تے کاڑے تاکو دیشاد بات سو جواب ہوئے چکے ہوئے جو آپ جھگرو مٹ گئے ہو اور بنگالی جھوٹے راج دوارتے پر ہی چکے ہیں تا سو آپ کرپا کر کے پدھاری ہے سو دو اے جھوڑی کاسد کی سری گسائن جی کے پاس گئی تب سری گسائن جی آپ پتر بانچ اڑیل تے بے گئی پدھارے سو سری نانجی دوار آئے کے کشنا داس کو بلائے سری گردن نانجی کی سنو کا ادھکاری کو دشالہ اڑھائے ہو اور سری گسائن جی آپ سری مکتے کہے جو کشنا داس تم نے بڑی سیوہ کری ہے جو یہ کام تم ہی تے بنے جو بنگالین کو کارے تا سو اب سگرو ادھکار سری گردن نانجی کو تم ہی کرو ہموں چھوکے تو کہی ہو جو کوئی بات کو سنکوچ مت راکھی ہو جو سگرے سیوک ٹیلوان کے اوپر تیار ہو حکم اور کی کہا ہے جو ایسی سیوہ تم ہی کری جو تم سری گردن نانجی سو کہو گے سو ہی کریں گے تم سری آچاری جی کے کرپا پات رہو سو تیاری آگیا میں جو چلیں گے تن سبن کو بھلو ہوئے گو تا سو اب تم سری گردن نانجی کی سیوہ بلی بات سو کری ہو سو سابدان رہی ہو پاچے کرشنداس سری گردن نانجی کو ساشٹانگ دنبت کر کے ادھکاری کی سگری سیوہ کرنے لگے تا دن تے سری نانجی کے ادھکاری کی گادی بچھوے لگی سری گردن نانجی کی آگیا تے کرشنداس گادی اوپر بیٹھتے تا پاچے بنگالین نے سنی جو سری گردن پدھارے ہیں اور سنگار کرتے ہیں سو سگری بنگالی ملکے سری گردن جی کے پاس آئے پاچے بنتی کر کے کہے جو ہم کو سری آچاری جی نے سری گردن نانجی کی سیوہ میں راکھے آتے سو کرشنداس نے کاڑے ہیں تا سو آپ پھر ہم کو سیوہ میں راکھو تب سری گردن جی کہے جو تم سگری سری نانجی کی سیوہ چھوڑ کے پروتے نیچے اتر آئے سو دوست تیار ہو ہے اور اب گردن نانجی کی اچھا تم کو راکھے کی ناہی ہے تا سو اب تم کو راکھے نہ جائے پاچے سگری بنگالی بہت بنتی کرن لاغے جو تم ہم سو سیوہ مت کراؤ پرنت اب ہم کھائیں کھا اور سری نانجی کی سیوہ پیچھے ہماروں کھان پان کو سب سو گھتو تا سو ہم کو کچھو اور سیوہ ٹہل بتاؤ تتہ کوئی اور سری تھاکر جی بتاؤ جا سو ہماروں نرباہ چلو جائے تا سری گھوسائی جی آپ سری گھوپینات جی کے سیوہ سری مدن مہن جی کو دیکھے کہے جو ان کی سیوہ تم کراؤ سو تب بنگالی سری مدن مہن جی کو لے کے سری بندہ ان میں آئے کے سیوہ کرن لاغے باپ رگاہ سو کہے تھے جو بلدیو جی مریادہ روپ سو تین کے سیوہ ٹھاکر ہوں مریادہ روپ سو بنگالی ان کو مریادہ کی پوجہ ہے تا سو دیئے اور سری گھوسائی جی نے جھگرہو ہوں مٹائے دیئے تا پاچے سری گھوسائی جی نے سانچورہ گجراتی برامن بیتریہ سیوہ میں راکے جو مکھیا بیتریہ رامداز کو کیے باپ رگاہ سو رامداز برامن سانچورہ گجرات میں رہتے ہیں یہ دیلا میں سو چندرہ والی جی کی سکی ہیں سو لیلا میں ان کو نام منورما ہے سو ساتوک باپ سو چندرہ والی جی کی آگیا کاری جیسے سو سو سوامنی جی سو تھاکر جی کی لیلا میں لڑیتا مدھیا جی پرم چطر سو سو گھوڑن نان جی کی کرپا پاتر لڑیتا روپ کرشندہ سب ٹھاور حکم کریں تیسے منورما روپ سو رامداز مکھیا بیتریہ سری گھوسائی جی کے آگے سب ٹیل کریں سو منورما رامداز گجرات میں ایک سانچورہ برامن کے آجن میں سو برس بیس کے بھئے تب ماتا پتا نے دے چھوڑی تا پاچھیں رامداز جی سری رنچوڑ جی کی درشن کو بھئے سو سری آچاری جی کی درشن بھئے تا سمیں سری آچاری جی کتھا کہتا تھے سو کتھا سری آچاری جی کے سری مکسوں سن کے رامداز کو گیان بھئے ہو جو سری آچاری جی آپ شاکھیات عیشور ہیں ان کی سرن رہیے تو قرطار تو ہوئے سو یہ من میں نشجہ کی ہو تا پاچھیں سری آچاری جی آپ کتھا کہے چکے تب رامداز نے دندوت کر کے بنتی کینی جو مہاراج موکو سرن لیجے تب سری آچاری جی آپ کہے جو جاؤ نہ آئے آؤ تب رامداز نہ آئے تب سری آچاری جی نے رامداز کو نام نبیدن کروایا تب آچھیں رامداز سے کہے جو اب تم بھگوت سیوہ کرو تب رامداز نے کہی جو میرے پتا کے تھاکور میرے پاس ہیں سو آپ آگیا دھو تیسے میں سیوہ کروں تب سری آچاری جی آپ رامداز کے سری تھاکور جی کو پنچامرت اشنان کرائے دیئے تب آچھیں رامداز کچک دن سری آچاری جی کے پاس رہے سو سیوہ کی ریت بھانت سیکھے تب آچھیں رامداز نے سری آچاری جی سبھنٹی کی نہیں جو مہاراج ساستر تو میں کچھو پڑھو نائی ہوں پرند آپ کی گرنت پڑھوی کی اچھا بلاسہ ہے تب سری آچاری جی واپرون نے رامداز کو اپنے گرنت پڑھائے تب رامداز جی کے اردے میں برج لیلہ اسپوری سو رامداز نے یہ کیرتن سری آچاری جی کے آگے گائے اور سوپد راگ گوری چل سکی چلی اہو برج پیٹ لگی ہے جہاں بکات حری رس پریم سوٹھ سوندھو پرانن کے پلٹے اُلٹ دھرو جی نیم اور مات پئیو اتی درلو کوٹک کھرچو رامداز براو رتن امولک سکی پئیت ہے یہ پرکار کے رسروف رامداز نے بہت گائے سو سنکے سری آچاری جی آپ بہت پرسند بھئے تب رامداز سری آچاری جی سبیدہ ہوئے کے دنبت کرے گزرات میں اپنے گھر آئے کے بہت دن تا ہی سیبہ کی نہیں تا پاچھے ایک دن ایک بیشنو رامداز کے گھر آئے اور تب رامداز نے پریت سو بیشنو کو اپنے گھر میں راکیوں پاچھے رامداز نے کہی جو بیشنو کو سنگ درلو ہے سو تم نے بڑی کرپا کری جو تم میرے گھر پدارے سو تب بیشنو نے کہی جو سنگ کروے لائک تو پدمنابداز جی ہے جو ایک چھنو سنگ ہوئے تو بھاگوات کرپا ہوئے سو سنتی ہی رامداز جی کے من میں یہ آئی جو پدمنابداز کو سنگ کروں تا پاچھے چار دن رہ کے وہ بیشنو تو گئے ہو تب رامداز جی سری تھاکور جی کو پدر آئے کہ پدمنابداز کے گھر کن نوج میں آئے اور پدمنابداز پریت سو رامداز کو مہینہ ایک راکھی سو بھاگوات بھارتہ میں مگن ہوئے گئے تب رامداز جی نے کہی جو جیسی تیاری بڑائی سنیتی تیاری سنگت سکھ پائے ہو سو اب میں سری گوردن ناج جی کی درشن کریا ہوں تا سو میرے تھاکور کو تم راکھو تب پدمنابداز جی نے رامداز کے تھاکور سری مطریج جی کی سیعہ کے پاس بیٹھا رہے اور یہاں سری گھسائن جی آپ پرسند ہوئے کہ رامداز کو مکھیا کیے سو جنم بھر سری ناج جی کی سیوہ رامداز نے من لگایا کہ کی نہیں سو یہاں پرکار رامداز جی رہے تا پاسے جب پدمنابداز جی کی دے چھوٹی تب سری گوردن ناج جی کے پاس سری تھاکور جی کو بیٹھا رہے سو سدا سری ناج جی کے پاس رہے تا پاسے سری گھسائن جی نے سری گوردن ناج جی کی سیوہ کو بشتار بڑھایا ہو سو راج سیوہ کرن لاغے جو بھوگ سامگری کو نیک کیا سیوہ کو بہت راکے سو درجی سنار خاتی شگرین کو نیک کر دیو اور بنداری ادھکاری راکے سو بنداری کو گادی تکیا یا پرکار سری گوردن ناج جی کی ایشورتہ بڑھائے اور سگرے سیوہ کرن کے اوپر کرشن داس ادھکاری کو مکھیا کیے سو جو کام ہوئے سو پوچھنو سو گھسائن جی تو سیوہ سنگار کر جائیں اور کہو سو کجو کہن آئیں کوئی بات کوئی سیوہ سری گھسائن جی سو پوچھے تب سری گھسائن جی آپ کہیں جو کرشن داس ادھکاری کے پاس جاؤ جو ہم جانے نائیں سو یا پرکار مریادہ راکی یا وانسو کرشن داس کو ویبھب بھاری اور حکم بھاری سو جہاں چلے تہاں رت گھوڑا بیل اونٹ گاڑی سو پچاس منوش سنگ سو کرشن داس ادھکاری سب دیشن میں پرشد بھائے سو کرشن داس نتی نئے پد کر کے سری گوردن در کو سناوتے ایسی کرپا پاتر بھگو دیئے ہتے وارتہ پرشنگ تین اور ایک دن سری گوردن ناج جی نے کرشن داس کو آگیا دینی جو شام کمار کو مردنگ سمیت سنگ لے کے پرسولی پارہ سولی سین آرتی پیچھے جائی ہو تاہاں راس لیلا کریں گے تب سری گوردن ناج جی کو دنبت کر کے کرشن داس پروتے نیچے آئے تاپ آچھے سری گوردن ناج جی شام کمار سو کہے تو تم کو جہاں Crawler کہے تاہاں مردنگ لے کے جائی ہو سو یا پرکار شام کمار کو سرینا جی آپ آگیا کیے باہ پرکار سو یا پرکار شام کمار کو سرینا جی آپ آگیا کیے سو یا آتے جو ریلا میں شام کمار ویساقہ جی کی سکھی ہیں تاہاں ریلا میں انکو نام رس طرنگنی ہے سو ان کی مردنگ کی سیوا ہے سو ایک سمئے رس طرنگنی سین کیے سو ویساقہ جی کو من گان کروے کو بھےو تب رشترنگ نی کو جگایا کہ کہے جو تُو مردنگ بجاؤ سو تب مردنگ بجاؤ بجائے ہو تب بشاکہ جی گان کرن لگی سو الساتے رشترنگ نی چھوک جائے تب بشاکہ جی کروہ دنی کو کہے جو آج کیسے بجاوت ہے تب رشترنگ نی کیا جو موک کو نید آوت ہے اور تیارو من تو گان کروے کو ہے سو کیسے بنے تب بشاکہ جی مردنگ آپ ہی لیے اور کروڑ کر کے ویساکا جی نے رسترنگنی سو کہو جو تُو میری سکین آئیں سو جائے کہ تُو بھومی میں جنم لیو اہنکار کر کے بولی سو تو اکتا کو یہی دند ہے تب یہ مہابن میں ایک کمار کے گھر جن میں سو شام کمار نام پر ہو سو سگرے سماج میں چتر آتے سوی گسائن جی آپ ان میں بلائے کہ سوی نبنیت پی آ جی کے پاس راکے تب ان شام کمار کو نام نویدن کروائے ہو تب سوی گوڑن ناج جی کو ویبا بڑھو تب کرشن داس کے من میں آئی جو مردنگ نہیں چاہیے تب سوی گوڑن ناج جی کہے جو گوکل میں شام کمار ہے تو مردنگ آچھی بجاعتے تاکہ سوی گسائن جی کو کہہ کے یہاں راک ہو تب کرشن داس نے سوی گوڑن جی سے کہہو شام کمار کو سوی گوڑن در کی سیوہ میں راک ہو جو یہ اچھا پر اون کی ہے تب گسائن جی آپ شام کمار کو سری گھوکل تے بلائے کہ سری ناج جی کی سیوہ میں را کے تو تا دن تے شام کمار سری ناج جی کے آگے مردنگ بجاو تو یہاں پرکار شام کمار سری گھراج جی رہو تب ٹرشن داس نے شام کمار کو بلائے کہ کہو جو سری گھوڑن ناج جی کی اچھا آج پارہ سولی میں راز کروے گی ہے سو مردنگ لے آؤ سین آرتی پاسے چلیں گے تب شام کمار نے کہو جو موہو کو آگیا دینی ہے تا سر مردنگ لے کے تیاری پاس آیا ہوں سو جب سین آرتی سری گھوڑن ناج جی کی ہوئی چکی تب سری کرشن داس شام کمار کو لے کے پارہ سولی میں چندرسرو اور تہاں آئے تہاں دیکھے تو سری گھوڑن در اور سوامنی جی شکری سکھیل سہد براجے ہیں تب سری گھوڑن در نے شام کمار سو کہی جو تُو مردنگ بجاو اور کرشن داس سو کہیو جو تُو کیرتن گاو سو چیترسود پندر ہے پونیوں کے دن راتری پیر ڈیڑھ گئی و جیاری پھیل گئی سو الوک ایک راتری بھائی تب سیام کمار نے مردنگ بجاو سو بسند رتو کے سندر پھول لتان سو پھول رہے سو گھوڑن درد سری شوامنی جو سہد نتی کرن لاغی تا سمیں سکھشن داس نے یہ پدھ گایا سو بد راگ کے دارو سری برشوان نندنی ناچت لال گردرن سنگ لال ڈاٹ پورپ ترپ راس رنگ راچو جب تال ملیو راگ کے دارو سبت سرن ابگٹ ابگٹ سرن سگر تان گان رنگ راچو پائی سکھ سرت سد بھرت کام بیوید رد ابھیناو بدن سم سوہاگ اولاس رنگ راچو بنیتا ست جو تھپ پیئے نرک تھکیو سگن چند بلیہاری کرشن داس سوہر رنگ راکیو سو یہ پدھ سنکے سری گھوڑدن در پرشن ہوئے کے اپنے سری کنٹ کی پرشادی کند سمن کی کند کسمن کی مالا دینی سو کرشن داس اپنی پرم بھاگ کی مانی سو روم روم میں آنند بھر گئے سو تب رس میں مگن ہوئے کے یہ پدھ گائے ہو سو پد راگ مالاو الگ لاغن اورپ ترپ گتی نٹوت برج بلنا برج للنا راسیں اوٹت سبد تتھے تتھے مرگ نینی ایشت حاسیں بھال چند لجاوت گاوت باندت مدن بھراؤں پاسے چلت ارج کٹی کنکنی کندل سرمجل کن سو بھت آسے نوپور کنیت کنیت کٹی میکلا کٹی تت کچے نیل سوہسے اوغٹ تان مان باندھانے موہت وشف چرن نیاسے موہن لال گوور دھندھاری رجبت چھے ل سوہر لاسے اپنے کنٹ کی سرمجل دل مل مالا دیت کرشنا داسے پھر پدھ گھائو تت تھئی راس منڈل میں بنے ناچ تپی کے سنگ پریتم پیاری گاوت سر سجات ملوت چپل کٹل بھراؤں نیاری مالا براغم علاپت بامن لیت اوغٹ ناگر ناری پیاری کے سنگ وین بجاوت سغر رائے سری گوور دھندھاری کرشنا داس پروسوہ بھگ سیوہ سو یوٹین میں سکماری جوری ادود پرگٹت بھوتل کے لی کلا رس منواری اور ایک پدھ گایو چند گوویند گوپی تاراغن بنے راس میں بنواری مک پرطاپ رنجیت برندہ ورن نوال یوٹی جن سککاری کمل نینم کمنی منوہر منہ حرنی گوکل ناری ہست کمل پر گلت کشم دل نتیا مان پریتم پیاری رسمے راس رسک نی بھامن ادی رشال بنے بیہاری کرشنا داس پروسوہ رسک سی رومنی رسک رائے گرور دھاری اور پدھ گایو سکھوات حرکو مرلی وجاوت سپت رندر پر دھرت انگلی دل کند بہو کند بہو دھر مدھورے گاوت سرس بھید گتی راگ کانر گتی بلاس ور نین نچاوت کرشنا داس بل بل بہو کی گردھر پیاری من بھاوت چویا پرکار بہت کیرتن کرشنا داس ہی نے گھائی تب سیام کمار مردنگ بہت سندر بجائی سو سری گوڑ دندر سری شوامنی جو سکرے برج بھکتن سایت پاس عدود نچہ کیے سو سری آچاری جی آپ نے ان کی کانی تیز کرشنا داس پر سری گوڑ دندر ایسی کرپا کرتے تاباچے گوڑ دندر سری سوامنی جو سہیت سگری برج بھکتن برج بھکتن انتر جان بھائی تب کرشنا داس اور سیام کمار مردنگ لے کے بھوپال پر آئے سو کرشنا داس نے سمیہ سمیہ کے کیرتن کیے آج بھارتہ کو یہی بھی شام کرے ہیں اور یہاں سو آگے کی بھارتہ آپ کل سرمن کریں گے سب ویشنوان کو جی سری کرشنا جی سری رادے شاہ